تیسری بیٹی ہے جتے امی قلصم اردلہ تلہ انہاں پیارے دوستہ جتے رکیہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتے امی قلصم کا نکاہ بھی اجتے عثمان سے کیا جتے امی قلصم اردلہ تلہ انہوں کی سادی اجتے عثمان اردلہ تلہ انہوں سے تینی جری میں کی گئی تھی جتے عثمان اردلہ تلہ انہوں کو دو نور والا کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹی آئی یا ایک ایسی نعمت ہے جو کہ کسی دوسرے کے پاس نہیں تھی لیکن نو عزریقوں میں خوسم اردلہ تعالیٰ انہا کبھی انتقال ہو گیا ان کے کوئی اولاد نہیں تھی جو میں خوسم بجتے رکعہ یعنی ان کی بہن کے بغل میں ہی دفن کیا گیا چوتھی بیٹے جیتے فاطمہ اردلہ تعالیٰ انہا جیتے فاطمہ کا نکاح بدر کے واقعات کے بعد وہ خود کے واقعات سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتے علی اردلہ تعالیٰ انہا اسے کر دیا جیتے فاطمہ اردلہ تعالیٰ انہا کے پانچ اولادیں ہوئی جیتے امام حسن اردلہ تعالیٰ انہا جیتے امام حسین اردلہ تعالیٰ انہا جیتے محمسین اردلہ تعالیٰ انہا جیتے امی قسم اردلہ تعالیٰ انہا جیتے جینب اردلہ تعالیٰ انہا محترم عجیز دوستو عجت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور صاحب زادی سے پیغمبر عجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل کا سلسلہ نہیں چلائے عجت اے ایسر رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ عجت فاطمہ کے باتشت بلکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھی پیغمبر عجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات چھے مہینے کے بعد یعنی رمضان کی گیانمی ذریع میں عجت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے وفات فرمائی اور اس دنیا سے مالک حقیقی پاس چھاپ ہوئی